بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں سورہ یاسین کی تلاوت خد کرنا خواب میں سورہ یاسین کی تلاوت کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھنا خواب میں سورہ یاسین کی تلاوت سننا یا چند آیات سننا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے کر رہی ہے یا کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھے یا سورہ یاسین کی تلاوت کی آواز اس کے کانوں تک پہنچے اور وہ سنے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے اس انسان کی دنیا بھی اور عاقبت بھی بہت زیادہ اچھی ہوگی رب تعالیٰ کہ ہاں یہ بندہ مقبول ہوگا بندی ہے یا بندہ دونوں مقبول ہوں گے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یا سننا جس حال میں بھی ہے فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کی عمر دراز لمبی ہوگی اور نیکیوں سے بھرپور ہوگی اور یہ حق تعالیٰ کی رحمت میں ہمیشہ یہ پر رہے گا ہمیشہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ اس کے اوپر سائبان کی طرح قائم رہے گا حضرت جعفر صادق رحم اللہ فرماتے ہیں خواب میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنا سننا یا کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھنا اس بات کی تعبیر ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت اس انسان کے دل میں موجزن ہو جائے گی مضبوط ہو جائے گی بھر جائے گی اور یہ ہمیشہ حضور کی محبت سے سرشار رہے گا اگر اس خواب ایسا خواب کوئی ایک عام انسان دیکھتا ہے تو یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت دشمن سے اس کی حفاظت فرمالیں گے دشمن کے شر سے حسد سے بغض سے تکلیف سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرمالیں گے مزید اگر آپ تعبیریں اس کے متعلق جاننا چاہتے ہوں تو ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ویڈس اپ نمبر دیا جاتا ہے آپ ادرات کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین